اس کے لیے نرے بھائی جاگنا پڑتا ہے اقبال نے کہا تھا جب عشق سکھاتا ہے عذابِ خود آگاہی کھلتے نے غلاموں پہ اثرارِ شہن شاہی اتبار ہو رونی ہو راضی ہو قضالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے احس حر کا ہے جب تک بندہ شب زندہ دار نہیں ہوگا اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا اور شب زندہ دار ہو نماز پڑے تحجد پڑے ذکر و فیتر کرے تو پھر ریکھ 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 جیسے ان کے چہروں پہ نرانیت چمک کریں گے بندے کے چہرے پہ ایسے نرانیت چمک کریں گے کسی کو بتانا نہیں پڑے گا مدہ حجد کی نماز پڑتا ہوں اللہ تعالی خود ہی ظاہر کردے گا سی ماہم فی وجوہیم من اثر السجود اور سجدوں کے نشان اللہ خود ہی چہروں پہ ظاہر فرما دے گا حضرت ابراہیم بن ادھان کے پاس ایک آدمی آیا اور آگے عرض کرنے لگا خوشی سے ہو دو چار دن رہا رہنے کے بعد حضرت مجھے اجازت ہے فرمایا جاؤ اپنی خوشی سے آئے تھے اپنی خوشی سے جا رہے ہو جاؤ حضرت میں آپ سے عرض یہ کرتا ہوں کہ میرے اندر آپ نے اگر کوئی خامی دیکھی ہے کوئی خوبی دیکھی ہے کیونکہ دو دن میں آپ کے ساتھ رہا ہوں تو اگر کوئی میرے اندر آپ نے خامی دیکھی ہے تو مجھے بتا دیں آپ نے پتہ کیا جواب کیا آپ نے فرمایا میرے دوست اے میرے بائی اے میرے بیٹے جب تُو میرے پاس آیا تھا نا میں اس وقت سے تیرے ساتھ پیار کرتا ہوں تو جن کے ساتھ پیار کیا جائے انہوں نے خامیاں نہیں دیکھی جائے یہ جو اللہ والے بھی کتنے عجیر ہیں وزور میرے ساتھ بڑا پیار محبت شکر فرماتے ہیں میں کہاں میرے جیسے نقمی انسان کے ساتھ یہ ان کی سفت ہے کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ ہر کسی سے دنیا کا کوئی کسی قسم کا شخص آ جائے یہ ہر کسی کو اپنے سینے سے لگا دے اپنا آ جائے بیانہ آ جائے گندہ آ جائے مندہ آ جائے پوجہ آ جائے میں کم آ جائے یہ برے صغیر فاق و ہند میں جو اسلام پھیلا ہے چار سو کفر کفر تھا یہاں پہ گزروں نے آ کے دیرے لگائے کوئی افضانستان سے آ گیا کوئی کشمک کوئی عرب سے آ گیا اور آ کے یہاں پہ انہوں نے دیرے لگائے اور پھر آ کے انہوں نے اپنے آستانے بنائے اور آستانوں کا ڈازائن ایسے بنایا کہ ان پہ لنگر کھانے کھول دیئے پھر وہاں پہ انہوں نے لنگر کھانے کھول دیئے پھر اپنے بھی آتے بیغانے بھی آتے لوگ جمع ہوتے وہ جب لوگ ان کے قریب ہوتے تو وہ داپ پہ حق دیتے پھر ایک نہیں 99-99 لاکھ نے کلمے پڑے اور مسلمان ہوتے حضرت خاجہ نظام الدین علیہ نے تو اپنے مزار کے بعد بکھا ہوا تھا آنے والے سے یہ کہ پوچھا جائے اس کا دین کونسا ہے اس کا دھرم کونسا ہے اس کا مذب کونسا ہے اس کا عقیتہ کونسا ہے اس کا علاقہ کونسا ہے اس کی زمان کونسی ہے اس کی رنگت کونسی ہے آنے والے سے پوچھا جائے اس کی ضرورت کونسی ہے یہ جو بزرگ تھے ان کی آستانوں کے ڈازائن ایسے تھے کہ انہیں لنگر کھانے کھولے ہوئے پہ اور لوگ آتے اور خاکھا کے جاتے جب لوگ قریب ہوتے تو یہ قویب کا درست دیتے محبت کا درست دیتے پھر لوگ اسلام کو قبول کرتے پھر کتنے لوگ